بسم اللہ الرحمن الرحیم حد قذف کو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا والذین یرمون المحسنات سملم یعطو باربات شہدہ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تحمد لگاتی ہیں پاک دامن بیویوں پر تحمد لگاتی ہیں یرمون وہ تحمد لگاتی ہیں المحسناتی پاک دامن بیویوں پر سملم یعطو پھر وہ نہیں لائے سملم یعطو پھر اس کے مقابلے میں جو تحمد لگائی انہوں نے بیاربات شہدہ تو چار گواہ نہیں لے کر آئے ظاہر ہے اگر کسی نے ایسا الزام لگایا ایسی تحمد لگائی تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ پھر وہ اس کے لئے چار گواہ پیش کرے فجلدوہم سمانین جلدہ اگر وہ چار گواہ پیش نہیں کر سکے تو ان کو کوڑے مارے جائیں گے اسی فجلدوہم پس ان کو تم مارو سمانین جلدہ اسی کوڑے یہ پہلی سزا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَدَا اور کبھی بھی ان کی گواہی کو قبول نہ تم کرو وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ ان کی شہادتاً گواہی کو آبادہ کبھی بھی یعنی اس کے بعد کبھی بھی ان کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی وَأُلَا اِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور وہی لوگ فاسق ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَادِ ذَلِقَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورَ رَحِيمُ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی جو طائب ہو گئے اللہ کے حضور توبہ کر لی مِنْ بَادِ ذَلِقَ اس کے بعد وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورَ رَحِيمُ پس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے یہ دو آیات ہیں ان دو آیات کے اندر جو سورة النور کے اندر حد قضف کو بیان کیا گیا ہے کہ قضف کیا ہے کسی پر جھوٹا ارضام لگانا ارضام تراشی کرنا بہتان لگانا اور بہتان یہاں پہ جو لگانے والی بات ہے وہ خصوصاً پاک دامن عورتوں پر زنا کا ارضام لگانا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے اور کسی پر ارضام لگاتا ہے کہ اس نے زنا کاری کی ہے تو اس صورت میں اس کو چار گواہ پیش کرنا ہوں گے اگر وہ چار گواہ پیش نہیں کر سکتا اور نہ کر سکے تو پھر اس نے جو ارضام لگایا ہے اس کی پاداش میں اس کی سزا کے طور پر اس کو اسی کوڑے مارے جائیں گے اس کو فاسق ڈیکلئر کر دیا جائے گا اور اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی اسلام ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرتا ہے اور الزام تراشی سے منع کرتا ہے جھوٹے الزام لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے تو اس لیے ان آیات کے اندر الزام تراشی کی ممانیت کی گئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام سے پہلے جب زمانہ جہلیت تھا تو اس کے اندر مرد اور بیوی کے لوگوں کے ناجائز تعلقات ہوتے تھے اور پھر وہ جب ان کے بچے پیدا ہوتے تو وہ ان بچوں کو کبھی کسی کی طرف منصوب کرتے کبھی کسی کی طرف منصوب کرتے کبھی کہتے یہ میرا فلاں بچہ فلاں عورت سے ہے تو نہ عزت کا خیال نہ وقار کا خیال نہ کسی عورت کی عزت و تحقیر کا لحاظ لہذا اس کو اور اس الزام تراشی کی روش کو اسلام نے کلیتاً رد کر دیا اور اس کو منع کر دیا اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قذف کی جو سزا دی جاری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتان تراشی اور الزام تراشی اس کو بالکل منع کیا گیا ہے اسلام کے اندر بلکہ کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ ستارالعیوب ہے وہ عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے وہ ہر کسی کے عیب کو دیکھتا ہے مگر پردہ ڈالتا ہے تو اس لئے اگر ہمیں بھی کسی کے عیب کا پتہ ہے تو ہم اس پر پردہ ڈالیں اور اس پر دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹا الزام اور جھوٹی بہتان تراشی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو پھر سزا دی گئی ہے جس نے اجزام لگایا ہے اور وہ گواہ پیش نہیں کر سکا پھر اس کو سزا دی گئی ہے سزا کیوں دی گئی ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجالس کے اندر اور محافل کے اندر بیٹھ کر پبلک مقامات پر اور مختلف جگہ پر بیٹھ کر ایسی گفتگو جو ہے اس سے پرہیز کیا جائے کہ جو کسی کے ریلیٹڈ ہو اور کسی کی عزت سے متعلقہ ہو کسی کی عورت پاک دامن عورت نیک بیویاں نیک عورتیں جو ہیں ان کی عزت اور ان کی عصمت کے متعلق کوئی گفتگو جو ہے باہر بیٹھ کر نہ کی جائے لوگوں میں لوگوں کی مجالس میں بیٹھ کر ایسی گفتگو نہ کی جائے گریلو معاملات ڈسکس نہ کیا جائے عزت و توقیر کے معاملات ڈسکس نہ کیا جائے زنا بدکاری اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو محافل میں بیٹھ کر مجالس میں بیٹھ کر ڈسکس بلکل نہ کیا جائے اس سے پرہیز کیا جائے اس کے بعد یہ ہے کہ الزام تراشی سے بچاؤ کی تدبیر ہے کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے اور اس کو سزا نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے پھر وہ دوسر دن پھر کسی پر الزام لگا دے گا پھر الزام لگاتا جائے گا اور یہ روش اختیار کر لے گا تو اس لئے اس کو سزا دلائی گئی ہے اس کو اسی کڑے مارے گئے ہیں تاکہ وہ ایندہ جو ہے الزام تراشی سے بچے اور دوسروں پر الزام نہ لگائے اور دوسروں کی عزت کا خیار رکھے اور اس کے بعد ہے کہ کوشی کرے کہ اس پر حد المقدور خموشی اختیار کرے اس کے بعد یہ ہے کہ دوسروں کی عزت کی حفاظت یہ لازم ہے جب ہم اگر کسی کی عزت کی حفاظت کریں گے تو لازمی بات ہے وہ دوسرے ہماری عزت کی حفاظت کریں گے عزت و عصمت جو ہے انسان کا بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے اور اس کو اچھالنا نہیں چاہیے اگر کسی کی بھرائی کے بارے میں علم بھی ہو تو اس پر پردہ ڈالنا چاہیے اور اگر آپ ڈسکس کرنا بھی چاہتے ہیں گلیاں کرتے ہوئے اور ان کی جو ان کے اندر خامیاں ہیں یا کسی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے میں یہ کر دوں گا فلاں کر دوں گا نجائد فیدہ اٹھاتے ہیں تو عزت کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں کی عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے عیب کو چھپائے گا تو لہذا عیبوں کو چھپاتے ہیں عیبوں کو ظاہر نہیں کرتے اگر اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے پہ آئے تو سب کے عیب ظاہر کر دے تو پھر کوئی بھی نہ بچے لہذا جیسے اللہ تعالیٰ ستارالعجوب ہے وہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے تو ہمیں بھی دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے اس کے بعد آگے یہ ہے کہ اگر وہ جو حد قضب لاغو ہوگی وہ کن الفاظ پر لاغو ہوگی یعنی جس نے وہ جو کاضیف ہے جو الزام لگانے والا ہے تو وہ کون سے الفاظ بولے گا اور کیا کہے گا تو اس پر حد قضب لاغو ہوگی مثلا پہلی بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ کسی باپ کا نام لے کر یہ کہا یہ بیٹا تو اس کا نہیں ہے یعنی کسی کی اولاد کی طرف اشارہ کر کے بیٹا یعنی بیٹی کا باب کا نام لے کر کہا یہ بیٹا اس کا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بو زانی ہے تو اس نے برحراث اس پر اٹیک کیا اس پر حملہ کیا الزام لگایا دوسرا کسی کو زانیا کا بیٹا کہا یعنی کسی بچے کو زانیا کا بیٹا کہا یا کسی کو زانی یا زانیا کہا یا والد زنا کا تو مطلب یہ ہی الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس نے صریح الفاظ میں اس پر الزام گایا اشارہ اور کنایت کے ساتھ اس نے بات نہیں کی بلکہ زانی زنا یا ولد زنا یا اس بیٹے کا نام لے کر واضح طور پر اس نے اس کی طرف زنا کا جو ہے وہ ایک الزام لگا دیا الزام بہتان لگا دیا اگر اس نے یہ بات کر دی ہے تو پھر اس کو چار گواہ پیش کرنا ہوں گے اگر نہیں کرے گا تو اس پر حد کذف لگو ہوگی حد کذف کی سزا کتنی ہے سب سے پہلے اس کو اسی کوڑے مارے جائیں گے اسی کوڑے مارے جائیں گے مگر وہ کوڑے جو ہیں جو عدالت ہے وہ آرڈر جاری کرے گی یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے کہا اور دوسرے نے کہا تو یہ پاس گواہ نہیں ہے اور تیسرا پکڑ کے اس کو کوڑے مارنا شروع کر دی یہ سارا معاملات ظاہر ہے عدالت میں چلے گا تو اب سب سے پہلے اس کو اسی کوڑے مارے جائیں گے دوسری سزا اس کی یہ ہے کہ اہندہ کبھی اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی چاہے وہ عدالت ہو یا کچیری ہو یا کیا اس کو کہتے ہیں پبلک مقامات پر پنچائی ہوتا ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو یا آپ کسی بھی معاملے میں جیسے نکاح ہوتا ہے یہ سرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو اس شخص کی گواہی جو ہے کوئی شخص قبول یعنی وہ بندہ اب ناقابل اعتماد بن گیا معاشرے کے اندر اس کی بالکل گواہی قبول نہیں کی جائے گی کہ جس نے کسی عورت کی عزت کا خیال نہیں کیا یہ اللہ تعالی نے عورتوں کی عزت کے حوالے سے کتنا اہم فیصلہ فرمایا کہ جو شخص ان کی عزت کا خیال نہیں رکھے گا وہ ہمیشہ کے لئے اس کو جھوٹا دیکلئر کر دیا گیا ناقابل اعتماد دیکلئر کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا اب ہمیشہ کے لئے اس کی قواہی کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا کسی بھی معاملے میں اور کسی بھی مسئلہ میں اور پھر تیسی اس کی سزائی ہے کہ اس کو عظام لگانے والا فاسق قرآن نے کہہ دیا کہ وہ فاسق بن گیا فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو سرعام گناہ گار ہوتا ہے سرزد ہونا مالا ہوتا ہے اور فاسق کی بہت سارے ایسے معاملات ہیں اب ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو پھر لمبی بات ہو جائے گی مثلا فاسق فاجر جو ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑتے اس کو اپنا امام نہیں بناتے اس کے ساتھ کوئی اہم باتیں دینی معاملات جو ہیں جاہر ہے وہ فاسق بن گیا اس کو فاسق دیکلئر کر دیا گیا تو یہ تین سزائیں جو ہیں اس کو اسلام نے قرآن نے بیان کر دی ہیں اسی کوڑے مارے جائیں گے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور فاسق ہوگا معاشرے کے اندر اس کے بعد ہے جی ایک جو اہم بات ہے کہ جو اس نے الزام لگایا ہے اور وہ اشارے اور کنائے میں نہ ہو مثلا وہ کہے جی فلاں فاسق ہے فلاں فاجر ہے بدکار ہے اور بدخلق ہے فلاں رنڈی ہے یا اس طرح کی باتیں جو بھی وہ کرتے ہیں جس میں اشارہ اور کنائے پایا جاتا ہے اس طرح اس پر حد لاغو نہیں ہوگی وہ کہہ سکتا ہے جی میری نیت یہ تھی فاسق سے مراد فاجر سے مراد میں یہ کہنا چاہتا تھا تو اشارے اور کنائے کے الفاظ سے حد قذف لاغو نہیں ہوگی بلکہ واضح طور پر الفاظ کہے گا تو وہ حد لاغو ہوگی جیسے اوپر بیان کیا ہے زانی یا زانیا یہ الفاظ بولے گا کیونکہ اس میں کوئی نیت کامل دخل نہیں ہوتا وہ بازے طور پر اس پر حملہ کر رہے ہیں اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس پر الزام لگا رہا ہے تو الزام ثابت نہ کرنے پر اس پر کیا ہو جائے گی حد قذف لاغو ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بات وہی کہ سارا یہ معاملہ اگر اس کا الزام سچ ثابت ہو جاتا ہے یعنی جو اس نے الزام لگایا کہ اس نے زنا کیا ہے یہ زانی ہے یا زانیا ہے اور پھر اس پر وہ گواہ بھی پیش کر دیئے اس نے تو پھر ظاہر ہے اس شخص کا یا اس عورت کا مقدمہ جو ہے عدالت میں چلے گا اور پھر اس پر حد لاغو ہوگی اور وہ حد پہلے آپ پڑ چکے ہیں کہ اگر وہ شادی شدہ مرد اور عورت ہے تو اس کو سنگسان کی رجم کیا جائے گا اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سو کڑے مارے جائیں گے اس کے بعد آگے ہے جی کازیف یعنی تومت لگانے والا جو ہے اس کے متعلق کیا شرائط ہیں سب سے پہلے ہے وہ بالگ ہو یعنی کہ ظاہر ہے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اور اگر وہ بالگ نہیں ہے مگر بچہ ہے بچہ اس لیول کا ہے کہ وہ سمجھدار ہے تو پھر اس کے فقہہ کہتے ہیں کہ اس پر حد لاغو نہیں ہوگی تازیر لاغو ہوگی پھر وہ کازی فیصلہ کرے گا وہ ظاہر ہے اس نے بھی اگر کسی پر الزام لگایا ہے اگر تو بالکل ظاہر ہے چھوٹا بچہ اس کو تو ایسی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس پر تازیر لاغو ہو سکتی ہے حد لاغو نہیں ہوگی پھر وہ آقل ہو اس کے یعنی اکل اگر کام نہیں کر رہی مجنوع ہے دیوانہ ہے یا وہ اس کی اب نارمل ہے اس طرح کا کچھ شخص ہے تو پھر ظاہر ہے اس پر حد لاغو نہیں ہوتی اور دوسری تیسری بات یہ ہے کہ کسی کی اکسانے پر وہ الزام نہ لگائے بلکہ اپنی ازاد ازادی رائے سے وہ جو ہے نا اس پر الزام لگائے یہ نہیں ہے کہ کسی کے لالچ میں آ کر یا کسی کے کہنے پر اس نے الزام لگا دیا تو اس وجہ سے اس پر حد لاغو نہیں ہوگی اس کے بعد یہ ہے کہ جس پر الزام لگایا گیا ہو وہ اس کا باپ یا دادا نہ ہو یعنی جو الزام لگانے والا ہے وہ اس کے رشتہ داروں میں سے نہ ہو اس کا باپ دادا نہ ہو کوئی اور شخص ہو اس کے بعد الزام لگانے والا گونگا نہ ہو کیونکہ امام عبو نیفہ کہتے ہیں کہ اس کے اشارے سے الزام لگانا اس کے بولنے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا تو یہ کازیف جو ہے یعنی الزام لگانے والا تحمد لگانے والا جو ہے اس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر اس کی جو ہے وہ اس پر حدے کا زفلاغو ہوگی اس کے بعد ہے جو مقذوب یعنی جس پر تحمد لگائی گئی ہے اس سے مطلقہ جو اہم شرائط ہیں وہی ہے کہ وہ بھی مقذوب آقل ہو حالت اسلام میں ہو یہ اس لئے کافر پر اگر کوئی لگاتا ہے تو اس پر حدے کا زفلاغو نہیں ہو سکتی وہ آقل ہو بالغ ہو وہ بات اوپر ہو چکی ہے جیسے کاضیف کا آقل ہو اور بالغ ہونا ضروری ہے اسی طرح اس کا بھی آقل اور بالغ ہونا ضروری ہے پھر جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ پاک دامن ہو اگر ایک شخص پر ایک سے زیادہ مرتبہ الزام لگاتا ہے تو پھر اس کو سزا ایک ہی دفعہ ہوگی یعنی اس نے سزا دی جا رہی تھی اس نے کہا ہاں جی اس نے فلان بھی کام کیا اس نے فلان بھی زنا کیا یہ بھی کیا اب جتنے مرضی وہ لگاتا جائے گا جب سزا اس کو مر رہی ہے تو پھر اس کو ایک ہی گناہ کی سزا ملے گی اس کے بعد ہے جی یہ تو ہیں مقذوف اور قاضف کی شرائط اب قرآن نے کہا ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو پھر کیا معاملہ ہے تو یہ بازے میں رکھ لیں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے توبہ کرنے سے اس کی حد ساکت نہیں ہوگی یہ بازے میں رکھ لیں ہمیشہ کے لیے جس جس گناہ کی جرم کی سزا اسلام نے بطور حد مقرر کی ہے وہ حد توبہ کرنے سے ساکت نہیں ہوتی وہ حد ہر صورت میں اس کو اس پر لاغو کرنے پر ہی ہوگی ہاں اس پر حد لاغو ہو گئی پھر اس نے توبہ کر لی تو پھر بھی کیا ہوگا پھر اس کی شہادت تو ہمیشہ مردود ہی رہے گی شہادت پھر بھی قبول نہیں کی جائے گی ہاں صرف یہ ہو جائے گا اس فائدہ اس توبہ کا کہ اب وہ فاسق نہیں رہے گا اس کو فاسق جو ڈکلیئر قرآن نے کہا تھا وہ اس کی توبہ قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ ماف کر دے گا بطور فاسق تو باقی جو ہے اس کی شہادت معاشرے میں قبول نہیں کی جائے گی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر دھبا لگ جائے گا اس کے اوپر حد قضف کا دبا لگے گا کہ یہ شخص جھوٹا ہے تو اس لیے کہ اسلام نے عزتوں کا لحاظ رکھنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور خاص طور پر خواتین کی عزتیں کیونکہ اسلام سے پہلے زمانہ جہلیت کے معاشرے میں خواتین کی بالکل عزت تو توقیر نہیں کی جاتی تھی اور ان کو ایک لونڈیوں سے بتر ان کو سلوک کیا جاتا تھا اور عزت نام کی کوئی چیز نہیں تھی تو اسلام نے بہت زیادہ عزت دی ہے خواتین کو ہر حوالے سے اور ان کی عزت اور عصمت کا لحاظ رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ان پر کوئی ایک دفعہ زندگی میں تومت لگا دیتا ہے اور عزام لگا دیتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے اس کی شہادت قبول نہیں کی جاتی اور وہ فاسق ہو جاتا ہے اور اس پر اسی کوڑے لگائے جاتے ہیں اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ قضف نقابل رازی نامہ جرم ہے اگر عدالت میں وہ کہہ دیتے ہیں عدالت میں کیس چلتا ہے اور کہتے ہیں جی چلے ہم رازی ہو جاتے ہیں رازی نامہ نہیں اس پر رازی نامہ نہیں ہوگا اس کو سزا ملے گی ہر صورت میں ہاں اگر اس نے پہلے لگانے سے پہلے الزام لگانے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیئے تھا کہ وہ کس بات پر الزام لگا رہا ہے تومد لگا رہا ہے اور اب ابو اس پر گواہ پیش نہیں کر سکا ابو کہتا ہے کوئی پیسے دے کر رازی نامہ کر لے یا اس طرح شریعت میں اس کی گنجیش بلکل نہیں ہے اسے ہر صورت میں سزا ملنی ہے اور سزا بغتنا پڑے گی اس کو اس لیے کہ اس نے عام معاملہ نہیں کیا کسی پاک دامن عورت پر اس نے تومد لگائی ہے الزام لگا ہے زنا کا تو لہٰذا یہ ہے حد قذف صورت نور کے اندر اور اس کے مطلق اہم مسائل جو ہیں اس کو آپ دیکھ لیں پڑھ لیں اور کتاب سے ایک دفعہ اس کی سٹڈی کر لیں انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ اگلا لیکچر بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمارہ حامل شکریہ